پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ بتائے جائے کیا وجہ تھی جو 1993 میں ہماری حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا جنہوں نے پاکستان کو تباہ اور برباد کیا ان کا احتساب ہونا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نون سینٹرل ورکنگ کمیٹی جانس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی قائد نواز شریف نے کہا کہ آپ سب کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے بہت عرصے بعد ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں پورے ملک سے پارٹی قیادت یہاں موجود ہے ان کا کہنا تھا کہ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے پیار بھرا پیغام دینا چاہتا ہوں یہاں موجود ایک ایک چہرہ مسلم لیگ نون کا ستون ہے نواز شریف نے کہا کہ پارٹی کے بہترین ساتھیوں پر سنگین مقدمات بنائے گئے مشکل حالات میں مسلم لیگ نون نے بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا مسلم لیگ نون کی قیادت پر جھوٹے مقدمات چلائے گئے مرہوم کلسوم نواز کی جدو جہد تاریخی تھی ان کا کہنا تھا کہ بتایا جائے کہ کیا وجہ تھی جو 1993 میں ہماری حکومت کا تختہ الٹا گیا ہماری حکومت جاری رہتی تو ہمارا ملک دنیا میں ایک مقام حاصل کر چکا ہوتا میرے دور اقتدار میں ہی موٹر بیس بننا شروع ہو گئی تھی سب جانتے ہیں موٹر بیس نے ملکی معیشت میں کتنا اہم کردار ادا کیا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں بجا کیا تھی اس کی وجہ ایک سب سے پہلے میں 1990 شروع ہو رہا ہوں بھی تو اس سے پہلے تو میں چیف منسل تھا پنجاب کا لیکن جاننا چاہتا ہوں مجھے آج تب اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی اور میں ان لوگوں کے نام بھی نہیں لینا چاہتا جو اس سادش میں جو پوری طرح سے انوالڈ تھے اگر وہ مومنٹم جاری رہتا آج تک آپ یقین کریں ہم دنیا کے اندر ایک پاور بن چکے ہوتے ہیں اس ایشیا میں تو ہم یقین ان اللہ کے فضل و کرم سے نمبر دو یا نمبر تین پر ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی ایک مقام حاصل کر چکے ہوتے ہیں میں بلکل وصوب کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اتنا بہترین ہمارا ملک ٹیک آف کر چکا تھا اور موٹر ویز اس زمانے میں بننی شروع ہو گئی اس زمانے میں بڑے بڑے میگا پروجیکٹس لگنے شروع ہو گئے جس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی سابق حزیراعظم نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایٹوی قوت بنایا ایٹم بم نہ بنانے کے بدلے پانچ ارب ڈالرز آفرز کیے گئے تھے نواز شریف نے کہا کہ ملک کو ایٹوی طاقت بنانے کا نتیجہ یہ نکلا ملک میں مارشاللہ لگا دیا گیا اس کے بعد جالی مختمے بھگتے اور ستائیس سال کی سزا سنائی گئے ملک کو ایٹوی قوت بنانے پر مجھے سزائے موت دلوانے کی بھربور کوشش کی گئے جب میرے خلاف کچھ نہ بن سکا تو سات سال کے لیے ملک بدر کر دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ہماری ستر سالہ تاریخ ایسے واقعہ سے بھری ہوئی ہے جلہ وطنی کے بعد واپس آئے اور دو ہزار تیرہ میں دوبارہ ہماری حکمت آئی اقتدار میں آنے کے بعد دو ہزار تیرہ میں بنی گالا گیا تھا بنی گالا میں اس وقت تابن کی یقین دانی کرائے گئے تھے سازش کر کے دھرنے شروع کر دیا گئے تھے جنہوں نے پاکستان کو دباؤ اور برباد کیا ان کا احتساب ہونا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ دھنوں کی بچے سے چین کے صدر کا دور پاکستان ملتبی کیا گیا جب چینی صدر پاکستان کے دور پر آئے تو سی پیک کے معاہدے کیے گئے سی پیک کے ذریعے ملک میں پاور پلانٹس اور موٹر ویز بنائیں قابل عظیم مسلم لیگ نون کے جنرل سیکیٹری احسن اخبان نے اجناس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد آج سب اجناس میں شریک ہیں شباز شریف مستقل صدر کے انتقاب تک قائم مقام صدر مسلم لیگ نون رہیں گے ایسے نقبال نے کہا کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی صدر کے انتقاب کے لیے الیکشن شیڈول جاری کریں رانہ سناؤلہ پارٹی الیکشن کی نگرانی کریں گے موسیقی